اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہماری ویڈیو بہت انفرمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہمیں دروب راتی کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ بگ بوس کے بارے میں آخر کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا اور انبقتوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ گودی میڈیا کے اوپر میں کیوں گرم کھا گئے ہیں اور جو ہے گدر ٹو جو پچر آ رہی ہے سنی پاجی کی اس کے بارے میں اپڈیٹ پتا چلے گی سویڈیا نے ڈ اچھے چھے کانٹینٹ بناتے ہیں میں ان کے لنک جو ہے ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر کے ان کے چینل پر لائک سبسکرائب شیئر کر سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پر لائکن سبسکرائب ضرور کر لیں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر کیا وائرل چل رہا ہے اپڈیٹ انجو اور نصر اللہ کے حوالے سے ہے جیہاں پورا نہیں بتانے والا کیونکہ ایسے لوگ بھی ناراض ہیں سوشل میڈیا پر جو بھگتے ہیں وہ ناراض اس بات سے ہے کہ میڈیا ایسی غبروں کو کیوں چلا رہی ہے کوئی اور مددہ نہیں ہے یہی بات جب سیما حیدر معاملے پر لوگ کہہ رہے تھے دوسری طرف کے تو یہی لوگ ان کو چڑھا رہے تھے اب ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ انجو نصر اللہ سے ملنے گئی اور اپڈیٹ آئی وہاں سے کہ شادی کر لی اسلام درم کو اول کر لیا اور لگاتار ویڈیوز آ رہے ہیں کیا ویڈیوز ہیں وہ شیئر کروں گا ساتھ ایلین کے ہونے کا ایک بڑا ثبوت کہہ لیجئے یا ایک بڑا بھائیان کہہ لیجئے سامنے نکل کے آیا ہے کہ ایلین موجود ہے لیکن اسی کے بعد بھارت میں رہنے والے لوگ کس طریقے سے اس خبر پر ویرات گولی کو سامنے لا رہے ہیں شیئر کریں گے اپڈیٹ ساتھ ایسا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ ہپوکریسی کی جو سیما ہے نا وہ پار ہو گئی ہے وہ سیما نہیں رہی ہے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے گدھر ٹو کا وائکوٹ ہو رہا ہے پیچھے کی وجہ جان کر کے آپ حیرات ہو جائیں گے کہ وہی لوگ ہیں جو اپن ہائیور مووی پر چھپ بیٹھے تھے اور ابھی گدھر ٹو پر وائکوٹ چل رہا ہے پیچھے کی وجہ سنی دیوول کا بیان ہے شیئر کریں گے وہ اپڈیٹ ساتھ ایسا چھوڑے بڑے سارے اپڈیٹ لیکن سب سے پہلے جو اپڈیٹس ہیں اس کو بتانے سے پہلے آپ سبی سے گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے دیئے ایسی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور جو بھی آپ کی راہ ہے کومنٹ کر دیا کریے بڑتے ہیں پہلی اپڈیٹ کی طرف جو کہ دروب راٹھی کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے جہاں سب کے مند میں یہ سوال تھا کہ کیا دروب راٹھی بگ بوس جانے والے ہیں کئی میڈیا چینلوں نے بھی اس کے حوالے سے خبر چلائی تھی اسی کو بیان کرتے ہوئے دروب راٹھی نے اپنا ایک نیا ویڈیو بنائے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بگ بوس نہیں جا رہے میں کلیرلی کہنا چاہوں گا کہ انوائٹ کرنا تو چھوڑو اگر یہ مجھے پیسے بھی آفر کریں اس شو میں آنے کے لیے لاکھوں کروڑوں جتنے بھی پیسے آفر کریں اس شو میں آنے کے لیے ایسے نونسنس شو میں میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں جاؤں گا یہ بڑھتے ہیں بہلی اپ ڈیٹ جو کہ انجو اور نسول اللہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے سیما حیدر معاملے پر جشن منائے گیا گانے بنائے گیا ریپورٹنگ ہوئی یہ کہا گیا کس طریقے سے پاکستان کی مہلہ بھارت میں آ کر کے بھارتی ناغرے ایک ہندو سے شادی کرتی ہے ہندو درم اپنا لیتی ہے اور یہی وہ لوگ تھے جو جشن منا رہے تھے ابھی جب اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے انجو دو بچے کی ماں اپنے پتی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے پاکستان چلی جاتی ہے اور وہاں سے خبر آتی ہے کہ کیسے نسول اللہ سے وہ شادی کرتی ہے اسلام درم قبول کرتی ہے تو اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جو بھڑکے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر کیونکہ میڈیا میں جب اس بات کو لے کر کے ریپورٹنگ ہو رہی ہے یہ لوگ کافی ناراض ہیں ایک کا کہنا ہے کہ ایسی ویڈیوز دکھانی کی کیا ضرورت ہے ایسی خبر دکھانے کی کیا ضرورت ہے کیا تمہارے پاس اور کوئی خبریں بچی نہیں ہے تو ابھی جب سیم سیچویشن ان کے پاس آئی ہے تو یہ بھڑکے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن میڈیا تو اپنا کام کرے گئی ایسی خبروں کو دکھائے گئی جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے آئے دن ویڈیوز آ رہے ہیں جس کے اندر انجو اور نصر اللہ ساتھ دکھ رہے ہیں کبھی کھانا کھاتے ہوئے تو کبھی ٹہلتے ہوئے تو کچھ اس طریقے کے ویڈیوز آ رہے ہیں جو کافی دکھ پہنچا رہے ہیں ان مقتوں کو ساتھ ساتھ بتا دے کہ ایلین کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی ایک بیان نکل کے آیا ہے بیان ہے خوفی آدھیکاری فارمر خوفی آدھیکاری ہے انہوں نے ایک بڑا کھولا سا کیا ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا یو اے فو اور ایلین کی سچائی تو انہوں نے اس پر حامی بڑھی کہ اس کا شو بھی ان کے پاس ہے آپ کی سکرین پر دنیا میں ایلین کا ہے وجود امریکہ سرکار نے چھپا کر رکھے یو اے فو اور ایلین کے شو ایک بڑا کھولا سا ہے خوفی آدھیکاری کا لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں نے ویرات کوہلی کو اس سے جوڑ دیا آپ کی سکرین پر اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ ویرات کوہلی کو کیوں اس معاملے میں جوڑا ہے تو ذرا یہ سنیے میلبرن میں کھیلے گئے بھرت پاک مہا مقابلے میں موجود تھا ایلین میچ میں گرنے والے ہر ویکٹ کا ایلین جشن منا رہا تھا جی ہاں جتنا سن کر کے آپ کو عجیب لگ رہا ہے اتنا اپنے کو بھی عجیب لگا تھا لیکن پورا معاملہ اس کے حوالے سے ایسا تھا کہ جب میچ کے دوران ویرات کوہلی چھکے چودے لگا رہے تھے تو پاکستانی کومنٹیٹر نے کہہ دیا تھا کہ ویرات کوہلی کسی ایلین سے کم نہیں ہے اس کو لے کر کے میڈیا نے پھورا ویرات پر ڈیڈیکیٹڈ ایک شو کر دیا کومنٹ کو لے کر کے جہاں انہوں نے ویرات کو ہی ایلین بتایا تھا یہ تو تھی گھٹیا ریپورٹنگ لیکن ابھی جو ریپورٹنگ ارنب گو سوامی کی منی پور پر دیکھنے کو مل رہی ہے سوشل میڈیا پر کافی لوگ چوکے ہوئے خود جھلک دیکھئے سروپ ارنب گو سوامی کا کئی صدی پہلے ریکھنے کو ملتا تھا لیکن ابھی جس طریقے کے فارم میں وہ لگ رہے سوشل میڈیا پر ایک طرف تو ٹرولنگ چلی رہی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ شاید ہفتہ نہیں پہنچا ہے کچھ لوگ کہہ رہا ہے کہ پھر سے پلٹی مار دیں کچھ لوگ کہہ رہا ہے کہ کچھ دن کا ہے کچھ دن کے بعد پھر یہ کچھ اور کرنے لگ جائیں گے سوشل میڈیا پر الگ طریقے کے ریاکشنز ہیں لیکن جو یہ منی پور پر سوال پوچھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کٹھرے میں کھڑا کر رہا ہے اس کی سوشل میڈیا پر تاریف دیکھنے کو مل لائی اور کل شور شرابہ بہت تھا ٹی وی پر تو تھا جارنب گو سوامی جو ہے وہ بی جی پی پر سوال گھڑے کر رہے دے لیکن وہیں دوسری طرف منی پور ماملے پر جب سمیریٹری رانی سے سوال پوچھ لیا تو اتنی آگ بھگولہ ہو گئی جسے دیکھ کر کے کئی لوگ سوشل میڈیا چھوڑ در کے بھاگ گیا ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ گردر ٹو کا جو ہے وہ ٹریلر سامنے آیا اور اس ٹریلر کے سامنے آنے کے بعد یہی دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تارہ سنگھ جو ہے دشمنوں کی دھجیاں اڑا رہے دشمن اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ہیرو ایک ویلن ہوتا ہے تو وہ ویلن بنایا گیا ہے سامنے والے کو اب یہ ٹریلر آیا تو پہلے تو لوگ بہت خوش ہوئے بڑے ناز ہوا ان کو کہا کہ مووی پرامیسنگ لگ رہی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کافی ناراض ہو گئے کیونکہ سنی دیوال کا بیانہ کیا سنی دیوال نے یہ کہہ دیا کہ بھارت پاکستان کی جنتہ جھگڑا نہیں چاہتی سبھی ایک ہی مٹی کے بنے ہیں دونوں کی راجنیتی طاقتیں ہی نفرت پھیلاتی ہیں اب اس بیان کے سامنے آنے کے بعد ضائع سی بات ہے کہ انبھکتوں کو مرچی لگنے تھی کیونکہ جب راجنیتی کی بات آ گئی کہ اس کی طرف سے نفرت پھیلتی ہے جنتہ ایک ہونا چاہتی ہے کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تو یہاں ظاہر سی بات ہے انبھکتوں کو برا لگنا تھا انہوں نے بائیکوٹ شروع کر دیا گالی گلوٹ شروع کر دیا یہ وہی لوگ ہے جو اوپن ہائمر مووی کے معاملے میں چھپی سادے ہوئے تھے جہاں مووی کے اندر بھگوط گیتا کو لے کر کے ایک اپنی کری گئی تھی جس کے اندر بتائے گیا تھا کہ ایک انٹیمیٹ سین ہے جس کے اندر بھگوط گیتا کے شلوک پڑے گا ہے اس پر کوئی بوال نہیں اس پر کوئی بائیکوٹ نہیں اس پر کوئی ہنگامہ نہیں صرف سانی دیوال نے یہ کہہ دیا ہے کہ جھگڑا نہیں چاہتے دونوں طرف کے لوگ راجنیتی کی وجہ سے یہ نفرت پھیلائے جاتی ہے تو اس کے بعد تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے آگھی لگا دی اور کہا کہ یہ دونوں طرف کا جو پیار ہے تم اپنے پاس رکھ لو جبکہ وہ بھول رہے ہیں کہ بھاجپاس آنسد ہے سانی دیوال اس کے باوجود لوگ ان کی مووی کو بائیکوٹ کرنے پر اوطابلے ہو چکے اور اسی طرف کچھ لوگ جو ہے وہ اب پریفر کر رہے ہیں اوہ مائی گوڈ ٹو ان کا کہنا ہے کہ گھڑا ٹو تو پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے ہمیں تو اوہ مائی گوڈ ٹو دیکھنا چاہیے اور اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہی ہے کیونکہ سانی دیوال نے جو بیان دے دیا ہے ایکتہ اور بھائی چاہرے کا اور راجنیتی پر جو بڑا سوال کھلا جا اس سے ان بھکتوں کو بہت مرچی لگی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سانی دیوال نے جو بیان دیا ہے یہی بیان اگر آمیر خان یا شانو خان دے دیتا تو ابھی یہی بھکت منڈلی جو ہے وہ انٹی نیشنل بھولانے لگ جاتے ان کو پاکستان بھیجنے کی بات بھی کرنے لگ جاتے سوشل میڈیا پر سانی دیوال کے بیان پر بھاری باوال مچا ہوا ہے ساتھ ساتھ بتا دیکھ ایک ویڈیو نکل کے آیا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آم آدمی فارٹی کے سانسد ہیں راغہو چڈڈا حالفلال شادی کری ہے پریانکہ چوپڑا کی بہن پرینیتی چوپڑا سے کافی چرچے میں بھی رہے تھے اب ان کے اوپر ایک کووہ ہاتھ چلا گیا اب سوشل میڈیا پر تو ٹولنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی اور اپوزیشن پارٹی بھی ان کے اوپر سوال کھاڑے کرنے لگ جاتی ہے لیکن لوگ یہ فوٹو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ یہ وہاں کیا کر رہا تھا ساتھ ساتھ بتا دیکھ کہ اپ ڈیٹ جڑی ہوئی ہے سویڈن کے حوالے سے اور ڈینمارک کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے اوائی سی نے سویڈن کے ریپریزنٹیو کو اوائی سی سے باہر کر دیا لیکن آج دن ایسی ویڈیوز ڈینمارک سے آ رہی ہیں جہاں پر لگتار قرآن کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ عام لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود روکنے میں ناکام ہے لوگ ان کو ہٹا رہے ہیں اور واپس قرآن جلانے کو زیادہ بڑھاوا دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی کے بعد اب اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ قطر کے سوپر مارکٹ سے کہ انہوں نے سویڈیس پروڈکٹس کو اپنی شیلس سے ریموو کرنا شروع کر دیا ہے لگتار یہ ویڈیو جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ وائیرل ہو رہی ہے جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینشن بڑھاوا مل رہا ہے سینشن کو سویڈن کے جتنے بھی پروڈکٹس ہے وہ قطر کے سوپر مارکٹ سے ہٹائے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن کو جلایا گیا تھا سویڈن میں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ڈینمارک سے بھی ایسی اپڈیٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر لگتار اس اپڈیٹ کو لے کر کے جرچال اچھی سوشل میڈیا کی خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی اپنی رائے سو جاؤ کومنٹ پر ضرور بتائیں چاہو کہ سبسکرائب بنانا نہ بولیں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دوستو یہ تھی ساری اپڈیٹس ان ساری اپڈیٹس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی قمتی رائے ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق اور سچ کی بات پہنچ سکے ملتے ہیں آپ سکھلی ویڈیو پہ تب تک آپ اپنا دھیان لکھیں